اسلام علیکم ویلکم بیک تو میرے چینل زارہ جواد فیملی بلوگز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں یہاں پر نکل پڑی ہوں اپنے ایک اور ویلوگ کے لیے تو چلیں میرے ساتھ سب سوچتے ہوں گے کہ بھئی یہ نہیں ٹکتی روز کہی نہ کہی نکلی ہوتی ہے تو بھئی میرا کام ایسے ہے میں نے نہ ہوئی جانا ہونا تو مجھے مجھے پوری نکلنا پڑتا ہے مجھے جانا پڑتا ہے بھئی کہ چلو چلیں تو آج ہی ہمارے ایک جاننے والے تھے جن کے گھر دعوت تھی دعوت مطلب کہ انہوں نے لنگر اور نیاز لگائی بھی تھی تو انہوں نے ہمیں بھی انوائٹ کیا تھا کہ آپ نے بھی آنا ہے اپنی فیملی کے ساتھ اور لنگر اور نیاز کرنا ہے اچھا جانا کہا تھا سب سے پہلے یہ تمہیں بتانا بھولی چلو آؤ دس دنیا جانا ہم نے تھا دھرم پورا میں تو ہم لوگوں کی سواری دھنوں ریڈی تھی بچے لوڈ کیے اور بس نکل بڑے ہم لوگ دھرم پورا کے لیے اور راستے میں جاتے جاتے منو یاد آیا بلکہ منو نہیں علی نو یاد آیا کہ یار اس میں تھوڑا پیٹرول بھی ڈلوا لیتے ہیں میں نے کہا اوکے ڈن کرو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ راستے میں کتنا زیادہ رش تھا پر وہ کیا کریں بھئی اب نئے 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 بلوگر بن رہے ہیں تو خواری تو پھر ہمیں کاٹی بڑھے گی نا تو ویسے دھولی بہت زیادہ وائیڈ کرتے ہیں ایسی مطلب کراؤڈ والی جگہ پہ رش والی جگہ پہ جانے کے لیے لیکن پھر میں نے بڑی مسومانہ شکل ہونا کہ گئی پلیس چلیں تو لینے کا چلو تو یہ دیکھیں جی ہم لوگ پہنچ چکے تھے یہاں پر مگیز بھائی بھی تھے تکی بھائی بھی تھے اور انتخاب بھی تھا یعنی کہ میرے دیور کی فیملی بھی تھی اور میری نند کی فیملی بھی تھی اور الحمدللہ سے میں بھی موجود تھی تو یہ میں نے سنا کہ درمپورے والے جو ہیں وہ تیرہ ربی لبل مناتے ہیں تو آج تو بھئی ان کی گلیوں میں ایسے رشتہ جیسے بارہ ربی لبل پہ رشتہ ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے فل آن مستی کر رہے ہیں ہماری بچہ بائٹی اچھا جی تو یہاں پر کچھ لڑکے ایسے تھے جو کہ یہاں پر پورا انہوں نے فل آن مال بنایا باتا اور یہاں پر وہ دانس بغیرہ کر رہے تھے شگل بغیرہ لگا رہے تھے اور ہم لوگ پیچھے لیڈی سائٹ پہ کڑے ہوئے تھے تو یہاں پر میں نے وائس آور اس لیے کیا ہے تاکہ مجھے کوپی رائٹ نہ ہوں بسی کے لیے جاننے والے یہ مگیز بھائی کے تھے اور انہوں نے پوری فیملی کو انوائٹ کیا ہوا تھا اور یہ ہم لوگ ان کے گھر میں پہنچ گئے ہیں جہاں پر نیاز تھی اور یہ ان کا ڈرائنگ روم ہے اچھا جی تو یہاں پر انہوں نے سب سے پہلے بچوں کے آگے بنانا رکھے کہ بھئی بچے ہیں شوک سے کھائیں گے اور واقعی بچوں نے تو کھانے ہی تھے اور شکر اللہ کا کہ یہاں پر ایسی لگا ہوا تھا تو چل مولتا ڈرائنگ روم کا ان کے اور بڑے تمام کے ساتھ انہوں نے بٹھایا تھا اور اس سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جناب مولا بلفزل عباس ہے یہاں پر ہم نے مولا کو سلام کیا السلام علیکہ بلفزل عباس اور پھر نیاز آگئے جی جی بتائیں بتائیں بس میں لگ رہے نیاز آگئی اب اس میں لگ رہے اچھا جی یہاں پہ نیاز آگئی ہے اور نیاز میں مچھلی ہے فش ابھی بیسے سیزن یہ لیکن پھر بھی ہے اب اس کے ساتھ نان ہے رائطہ اور چٹنے اور ہمارے واپسی کے سفر میں ایک سٹے بھی شامل تھا جو کہ گریل بادشاہ تھا آئے چلتے ہیں گریل بادشاہ اور وہاں کا فوڈ ایکسپلور کرتے ہیں چلیں میرے ساتھ لیں جی یہاں سے ہمارا سفر سٹارٹ ہوا تھا گریل بادشاہ کا کہ ہم لوگوں نے ریسائٹ کر لیا کہ اب ہم لوگوں نے جان ہے اچھا ہم وہاں پہ فش تھی تو پھر زیادہ کسی سے کھائی نہیں گئی بس نیاز کر کے چکھا اور ہم لوگ وہاں سے نکلے اور ہم لوگوں نے کہا ہم لوگ گریل بادشاہ چلیں ہم لوگ اپنی لوکیشن بے پہنچ گئے گریل بادشاہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بے کتا زیادہ راشت ہے اور اس کا بار بیگی you'll love it love it love it مجھے بہت زیادہ پساند ہے آپ سب کو بھی دکھاتی ہوں ان کو زیادہ سبر کرو اللہ کے چیزیں مجھے پہنچا شتکے دیکھ لو مینی نکام کوشش کبھی کبھی رنگلی اور یہاں پہل میں چلی گئی ان کو فید کو پورا کمرنے کے لئے میں نے بہلاؤ جی چلو آو چلتے ہیں اور یہاں پہلا کی جو چیزیں پہلویں میں آپ کو دکھاتی ہوں وہی دوبارہ بارہ بولو ہی کہ تاکہ شباب پہ رسول کو بناب دیتے تھے اور ان کو دکھاؤ چبا گیا محمد آمیر بھائی یہ ہمیں بتائیں گے کہ آپ کتنے عرصے سے کام کریں آپ بتائیے گا آپ کی سپیشل چیز کیا ہے جو آپ ریکمند کریں گے کہ سب آکر کائے کریں مکھن و ایم ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ میں نے سنا کہ آپ کی ریسیپ انڈیا سے آپ کی سپیشل چیز جو مکھن والی ہے وہ ٹکے میں ہے کباب میں ہے یا کنیم لیٹ میں ہے سب کو تسیلیم ہے اور ٹائمنگ کیا اس پر اوپن کتے بجے ہوتا ہے ٹھیک ہے لوکیشن بتا دی جگہا لوکیشن بتائیے گا مکشن یہ ستہم و چیزان ستہم و چیزان چیزي ایک Varaz آیا آیا hemos اگر آپ کی سپیشل ریسیب ہے اس کا بتا سکتے ہیں کہ میں نے سنا ہی انڈیا سے میں پیچھے بھی پوچھ کے آئی ہوں اس میں کریم میں آپ اور کیا کیا ایڈ کرتے ہیں دودھ مکھن اور پیم اس کو مکس کر دیتے ہیں اس میں سب سے زیادہ سپیشل ریسیبی کون سی ہے آپ کی اور اور کھاپ کاجوان ہے chiک ہوگیا ابھی آپ نے ناملیٹ بنائی اس کے پاس کیا گی دکھائیے گا یہ ملائی بوٹی ہے یہ ناملٹ آگے یہ چکن کباب آگیا اور یہ کشتوری بوٹی آگیا آپ کے پاس آپ اپنے آپ کھاپشن ہے اگر کیم کے پرگیر لینا چاہے تو لے سکتے ہیں ٹیک ہو گیا آپ کا نام ہمارے ساتھ تھے جنہوں نے ہمیں سارا بتایا کہ سپیشل ریسیبی کون کون سی ہے ان کی آپ بھی آئیے گا اور ضرور ٹرائے کیجئے گا گریل باچھا جی تو یہ ویڈیو میں نے سپیشل آپ سب کیلئی بنوائی تھی تاکہ جب آپ لوگ میرا ولوگ دیکھیں تو آپ لوگ پورا اٹھیں اور بولیں گے یار ابھی چلو گریل باچھا کھانا کھانے چلتے ہیں اور انہی لوگوں نے مجھے نیک یہ آگیا ہمارا آرڈر جس میں کسٹوری ہے ملائی بوٹی ہے اور بیم کباب اور بیم ٹکا شکر الحمدللہ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا اب ہم لوگ چکتے ہیں گھر واپس اچھا جی تو الحمدللہ سے ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور جی گریل باچھا سے کھانا کھایا خوب انجوائے کیا بہت مزہ کیا اور الحمدللہ گھر واپس حیر وافیت سے آگئے ہیں ایک بات آپ کو بتاتی چلوں کہ مجھے next week گریل باچھا گی دوسری برانچ اوپن ہو رہی ہے نہیں وہاں بری اس سے تھوڑا سا آگے جا کے تو ان لوگوں نے مجھے وہاں پر انوائٹ کیا ہے ویلوگنگ کے لیے اور جب سے میں نے ولوگ سٹارٹ کیا ہے تب سے میری یہ فرسٹ مدلب انمیٹیشن ہے جو مجھے دیا گیا ہے کہ آپ پائیں اور ہماری جگہں کور کریں تو آج جب میں ان کا ولوگ کور کری تھی کھانے کا تو انہوں نے کہا کہ میم دوبارہ انہوں نے بولایا مجھے اور بولا میم کہ آپ لوگوں نے آنا ہے اور جگہ پہ جانا اپنی برانچ اوپن کریں تو اس کی اوپننگ پہ آپ لوگوں نے آنا ہے تو اس کا پورا پروپر آپ لوگ بنایا گا میں نے بولا جی جی کیوں نہیں تو اب ہم لوگ انشاءاللہ نیکس ٹویک میں اور الی وہاں جائیں گے میں کوشش کروں گے کہ اکبر بھائی کے باس اگر ٹائم ہوا تو انہیں بھی ساتھ لے جلوں ہم لوگ نیکس ٹویک کو وہاں جائیں گے اور وہ پورا جو آپ کو کور کر کے دکھائیں گے ان کی نئی برانچ کہاں پر ہے اور اگر ان کی کچھ نئی آئیٹمز اگر کوئی آئیں ہیں کھانے میں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا تو یہاں پر مجھے آج کے بلوگ کے لئے اجازت دیں ملتا ہے کل اپنے ایک اچھے سا بلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے فی امانیلا اللہ کے ایمان میں مولا کے ایمان میں اللہ حافظ مولا وارس یا ایلی وارس بائی